اسلام علیکم کلاس 8 this is our lecture 28 and today we will start word sentences of chapter 4 حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ the first word is fit of fury fit of fury کیا ہے تیش یا غزب کی حالت غصے کی حالت he burned the crops of his enemy in a fit of fury اس نے غصے کی حالت میں اپنی دشمن کی پسل جلا دی revealed the secret revealed ہوتا ہے افشا کرنا آیا کرنا ظاہر کرنا راز کو افشا کرنا the disloyal ambassador revealed the secret of his country disloyal کیا ہوتا ہے وفادار کا انٹونی میں یہ اس نے ambassador اس نے secret کو ظاہر کر دیا mad with anger he got mad with anger when a child tore his important documents important documents کیا ہوتے ہیں کوئی بھی important paper ہو سکتا ہے تو وہ اگر اس بچے نے بھار دیا تو وہ اسے سے پاگل ہو گیا resolute ہوتا ہے پختہ you have a resolute faith in Allah Almighty that he would listen to my prayers مجھے اللہ پر پکا یقین ہے کہ وہ میری دعاوں کو سننے اس میں آپ دیکھئے گا کہ اس میں preposition آپ نے faith کے ساتھ in use کرنی ہے اللہ Almighty کا یہ capital ہوگا اور اس کے بعد that he would یہ جو age ہے اس capital ہوگا کیونکہ یہ pronoun اللہ تمہارک و تعالیٰ کے لئے use ہو رہا ہے اللہ بارک اللہ کے لئے تو اس کے لئے age کو age کم capital رکھیں گے next word is elevate elevate میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ آپ کا dictation word بھی ہے آپ کا meaning word بھی ہے اور sentences word بھی ہے social evils can be elevated by following Islamic rules Islamic قوانین کی بیر بھی کرتے ہوئے تمام جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے elevate کمی کرنا ہوتا ہے اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ جس word میں اس کے ساتھ confrion ہوتی ہو کیا ہوتا ہے elevate اور وہ chapter 1 میں آپ کا use ہوا ہے next word is migration اور آج ہم اتنے بھی sentences کریں گے ساتھ اس کے questions answers کریں گے ہم تو وہ میں آپ کے لئے read کر دیتی ہوں yes students i hope you have your composed question answers with you this is the first question what happened when abu jahil asked about حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ from حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما یا انہ اب آپ نے یہاں پہ را بھی لکھ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہ کے لئے اور رے زواد بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ کا acceptable ہوگا question answers میں لیکن لکھنا ضروری ہے reading کے دوران بھی آپ کو بار بار بتایا گیا تھا کہ اچھی طرح سے reading کریں تاکہ یہیں آپ کے question answers میں lines ہیں جو کہ as it is آپ use کر سکتے ہیں on asking about حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ demonstrated her intellect demonstrated کیا ہوتا ہے show کیا intellect کیا ہے ان کی intelligence آپ کو اگر یہ demonstrate ورڈ بھول جائے تو show بھی کہہ سکتے ہو intellect آپ کی کیا ہے intelligence ہے post a counter question اور کیا کر دیا ایک counter question جوابی سوال داگ ڈالا جوابی سوال کر دیا that how she would know about him کہ وہ ان کے بارے میں کیسے جان سکتی دیانسر enraged and infuriated ابو جائے جواب نے اس کو غصہ دلا دیا تیش دلا دیا غزب نہ کر دیا he slapped her face so hard اس نے اتنی زور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی چہرہ مبارک پر تھپڑ مارا that her earring fell off کے ان کے کان کی بالی گیر گئی یہ آپ کی transition lines ہیں transition point of view سے بھی یہ paragraph بہت important ہے اور اس نے گسن اقصیز نہیں دیا next is why was حضرت ابو کحافہ ورئی حضرت ابو کحافہ کون تھے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ آکھے کون تھے وہ دادا تھے اور اس وقت وہ disbeliever تھے non-believer تھے کافر تھے تو اس وقت وہ کیا ہے why was حضرت ابو کحافہ کہ انہو نے سوچا کہ ان کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آنہو had taken all the wealth تمام دولت لے جا چکے leaving حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہو and children empty handed and helpless حضرت اسمہ اور ان کے بہن بھائی تھے بچے تھے باقی ان کو وہ خالی ہاتھ چھوڑی ہیں تو یہ چیز انہیں بھی grandfather ان کو یہ چیز پریشان کر رہی تھی next question is how did حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا console her grandfather console ہوتا ہے تسکین ذہنی تسکین دینا console کا word آپ کا meaning word بھی ہے اور ڈکٹیشن میں بھی آپ دیکھ لو حضرت اسمہ grandfather was blind حضرت اسمہ کی grandfather دادہ کیا تھے blind تھے نابینہ تھی she gathered some pebbles pebbles چھوٹے چھوٹے پتھے and put them at the place where her father used to keep used to کہا بہتا ہے کوئی بھی چیز آپ habitually آپ کا ایکٹ ہو رہو place is money and jewels and covered them with a piece of cloth اور اس کو انہوں نے cover کر کرنا لے ہوتا ہے کم کرنا and console him اور ان کو تسکیم دینے کے لئے she asked him to انہوں نے ان سے کہا ask کا word وہ پوچھنے کے لئے نہیں آتا بلکہ ان سے کہنے کے لئے بھی simply use ہوتا ہے she asked him to touch the cloth کہ اس کپڑے کو چھویں to know جاننے کے لئے that her father had the questions for today اور آپ نے بہت اچی طرح سے یاد کرنا اور لکھنا ہے learn plus write each and everything properly